بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں حسن کامیار گورہ رنگ اور عقل کامیار انگریزی زبان ہے جانتے ہیں بدنصیب کون ہوتا ہے بدنصیب وہ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے وہ بہت بدنصیب لوگ ہوتے ہیں جو دل میں اترنے کے بعد دل سے اتر جاتے ہیں کنجوز شخص اتنا بدنصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت میں امیروں جیسے حساب دے گا وقت انسان کو سکا دیتا ہے زندگی کا فلسفہ پھر کیا نصیب کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکی رہے جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا جو نصیب میں نہیں وہ آ کر بھی چلا جائے گا نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر دعاوں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے اور دعائے ہی تو ہے جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے وقت اور نصیب کسی بھی لمحے انسان کو زیر کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ ان کا اگلی شکار کون ہوگا نصیب کا لکہ مل کر ہی رہتا ہے کب کہا کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا آپ سے بات کی آپ کے ساتھ کانا کھایا کیا ہم سے بھی کوئی زیادہ خوش نصیب ہے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے دیکھا اور سنا تو ایمان لائے آنے والی امت جو مجھ کو دیکھے اور سنے بغیر مجھ پر ایمان لائے گی وہ تم سے زیادہ خوش نصیب ہوگی نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان جب خدا راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے موسیقی